پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار کیا کرتے تھے تو اس لیے ہم سب کو بھی کسرت سے استغفار کرنی چاہیے استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے زرات میں برکت کا ذریعہ قبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ اچھا آمال نامہ پانے کا ذریعہ یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ آمال جو ہے وہ بہترین نامہ آمال ہوگا پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالی سے بخشش مانگ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارہ لے اور ان کو سیکھ بھی لے کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے سورة نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہوں بیٹے ہوں باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرس سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرس استغفار کرو تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے فصلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تین لوگ آپ سے تین ڈیفرنڈ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُود اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوج کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بات ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شپس سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا ہے مشکلات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارٹ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنہ زیادہ ہوتا ہے اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہیں دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پڑھاتا ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ تم کو اچھا ساوان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے؟ استغفار سے موسیقی موسیقی